سٹوڈینٹس آج ہم پڑھیں گے انٹروڈکشن ٹو نائٹریک ایسیڈ کہ نائٹریک ایسیڈ کیا ہے نائٹریک ایسیڈ کا میں فرمولا لکھ لیتا ہوں ایچ ایچ این او تھری نائٹریک ایسیڈ نائٹریک ایسیڈ اس کو ہم کیا بولتے ہیں جی نائٹریک ایسیڈ ہائیڈروجن نائٹروجن اور آکسیجن تین ایلیمنٹ اس میں موجود ہیں اور پریویسلی اس کو کیا کہا جاتا تھا اس کو ایکوہ فورٹیس بھی کہتے تھے کیمیس جو ہے اس کو ایکوہ ایکوہ فورٹیس کہتے تھے ایکوہ فورٹیس کہتے ہیں مین سٹرانگ وارٹر اس کا کیا مطلب ہے مین سٹرانگ وارٹر یا پھر اس کو کہتے تھے جی سپیرٹ آف نائٹر سپیرٹ سپیرٹ آف نائٹر ن آئی ٹی ای آر سپیرٹ آف نائٹر بھی کہا جاتا تھا اس کو ایکوہ فورٹیس ہے یا پھر سپیرٹ آف نائٹر یہ اس کو پریویسلی کہا جاتا تھا اور نائٹرک ایسیڈ جو ہے یہ ان آرگینک ایسیڈ ہے ان آرگینک ایسیڈ ہے ان آرگینک ایسیڈ یعنی منرل ایسیڈ ہے ٹھیک ہے لیونگ تینگ سے یہ حاصل نہیں ہوتا بلکہ یہ منرل ایسیڈ ہے منرل سے اس کو ہم حاصل کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے جو اس کی ریٹن ڈسکرپشن دی تھی وہ ایک مسلم سینٹس تھے جابر بن حیان انہوں نے دی تھی اور اس کے بعد جو اس کو فرس ٹائم جو پریپیئر کیا تھا وہ جو ہے ایک ڈج سینٹس تھے ڈج کیمس تھا جن کا نام تھا جی گلوبر ٹھیک ہے جی یوہان روڈلف گلوبر ان کو کہتے ہیں میں یہاں ان کا نام لکھ لیتا ہوں گلوبر گلوبر جو ایک سینٹس تھے انہوں نے جو ہے فرس ٹائم جو ہے اس کو جو ہے پریپیئر کیا تھا اور جو نائٹرک ایسڈ ہے نائٹرک ایسڈ ایچ انو تھری یہ ہائیلی کروسیو اور ٹاکزیک ہے ٹھیک ہے جی اور یہ بہت زیادہ کروسیو ہے ٹاکزیک ہے یعنی اس کی وجہ سے جو ہے آپ برن ہو سکتے ہیں کین کاز برن کین کاز برن کین کاز برن یعنی اس کی وجہ سے آپ جل سکتے ہیں آپ اس کو آتھ نہیں لگا سکتے کیونکہ یہ بہت زیادہ کروسیو ہے ٹاکزیک ہے بہت زیادہ ڈیمیج دیتا ہے نقصان دیتا ہے تو یہ کیا ہے جی بہت زیادہ جو ہے اس کے علاوہ اس کی جو پرابٹی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو ہے پیور جو کمپاؤنڈ ہوگا نائٹرک ایسڈ کا وہ کلر لیس ہوگا کلر لیس کلر لیس کلر لیس ہوگا مگر جیسے جیسے یہ اولڈ ہوگا تو اس کا کلر جو ہے وہ یلویش ہو جائے گا یلویش ہوتا جائے گا اور یلویش کیوں ہوگا کہ یہ کچھ اکسائیڈ ہوں گے کچھ اکسائیڈ بنیں گے اس میں نائٹروجن کے اکسائیڈ ان کی وجہ سے یہ یلویش کلر ہو جائے گا یعنی اس میں آپ نائٹروجن کے اکسائیڈ بن جائیں گے جس کی وجہ سے کیا ہوگا کہ اس کا کلر جو ہے وہ یلویش ہو جائے گا آرم فل ہے بہت زیادہ ڈیمیج دیتا ہے لیوینگ ٹھنگز کو اس کے علاوہ اس کی ایک اور جو پرابٹی ہے یہ ایکسٹینسیولی یوز کیا جاتا ہے لیبارٹریز میں اور انڈسٹری میں میں یہاں لکھ لیتا ہوں ایکسٹینسیولی یوزڈ ایکسٹینسیولی ایکسٹینسیولی یوزڈ ان لیبارٹریز یوزڈ ان لیبارٹریز لیبارٹریز اور لیبارٹریز میں جو ہے ان کو ڈیفرنٹ ایکسپریمنٹس کے لیے ڈیفرنٹ پرڈکٹس بنانے کے لیے اس کو جو ہے لیبارٹریز میں جو ہے ہم یوز کرتے ہیں اور اس کے علاوہ انڈسٹریز میں جو ہے اس کو بہت زیادہ یوز کیا جاتا ہے اور پریویسلی شروع میں جو الکیمیس تھے وہ اس کو یوز کرتے تھے گولڈ اور سلور کو جو ہے وہ اس میں فرق پتا چلانے کے لیے الکیمیس جو تھے الکیمیسٹ الکیمیسٹ سی ایچ ای ایم آئی ایس ٹی الکیمیسٹ کیا کرتے تھے اس سے کہ گولڈ گولڈ اور سلور جو ہے گولڈ اور سلور کا جو فرق تھا پتا چلانے کے لیے ان کی پیچان کے لیے وہ اس کو یوز کرتے تھے نائٹرک ایسڈ کو کس طرح سے کہ جو نائٹرک ایسڈ ہے سلور اس میں سالیبل ہے سلور جو ہے وہ اس میں سالیبل ہے سالیبل اور جو گولڈ ہے وہ انسالیبل ہے تو اس طرح سے وہ پتا چلاتے تھے کہ گولڈ اور سلور میں جو ہے وہ کیا فرق ہے اس کے علاوہ جو میٹلز انڈیفرنٹ میٹلز ان کو کروڈ کرتا ہے ان کی بریک ڈاؤن کرتا ہے نائٹرک ایسٹڈز اگر ان کے اوپر ہم نائٹرک ایسٹڈ ڈالیں تو نائٹرک ایسٹڈ جو ہے وہ ان کو کروڈ کر دیتا ہے تو ہم نے بات کی کہ گلاؤبر ایک ڈج کیمیس تھے جنہوں نے پوٹیشم نائٹریٹ اور سلفورک ایسٹڈ سے جو ہے نائٹرک ایسٹڈ پریپیر کیا تھا پریویسلی اس کو ایک وا فارٹیز کہتے ہیں یعنی سٹرانگ وارٹر کہتے ہیں یا کہتے تھے یا پھر سپیرٹ آف نائٹر کہتے تھے یہ تھا جی آج کا ہمارا ٹاپک انٹرڈکشن ٹو نائٹرک ایسٹڈ